اسلام علیکم ویورز میرا نام زیادہ رحمان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گراؤنڈ یلٹرز ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے لو کاؤس سنگل سٹوری ہاؤس لے کر ہوں جو کلول ہے سیل کے لیے گھر کی ویورز جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں اس میں اس گھر کے ہم لوکیشن کی بات کریں گے پرائس کی بات ہوگی اس کے ساتھ گھر کا پروپر آپ لوگ کو وزٹ جو ہے اسی ویڈیو میں دیا جائے گا یہ تمام تجھو ڈیٹیلز ہیں ویورز اسی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل پر آپ لوگ فرس ٹیم آئے ہیں تو کینڈلی ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو بڑھتے ہیں ویورز آج کے خوبصورت فور مرلہ ہاؤس کی طرف بات کرنے ویورز سب سے اس گھر کی لوکیشن کی تو گھر کی لوکیشن کافی امپورٹنٹ ہے اس گھر کی لوکیشن ہے یہ بن رہی ہے شارلہ ویلی راولپنڈی علاقہ جو ہے راولپنڈی صدر سے بلکل دس منٹ کے فاصلے کے اوپر ہے اور لوکیشن جو گھر کی ویورز یہ کافی ایک اچھی لوکیشن ہے کافی خاص علاقہ یہاں سے اسلامباد بھی کافی قریب ہے اور اس طرح جیسے کہ میں نے بتایا کہ راولپنڈی صدر جہا ہے وہ بھی یہاں سے کافی قریب ہے ایک یہ گھر سستہ ہونے کے ساتھ ساتھ ویورز اس میں جو اور کالٹیز اس میں آپ کے اس گھر کے اندر گیس جو ہے وہ یہاں پہ ویلیبل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھر کے اندر پانی جو ہے موجود ہے اور بیجلی جو ہے وہ بھی موجود ہے ایک کھلی گلی کا ویورز گھر ہے آپ کو پروپر اس کا سٹریٹ ویو دے رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کی جو سٹریٹ ہے وہ کافی وائیڈ ہے اور اس کے ساتھ جو گھر کی لوکیلٹی ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں کافی ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں تو اوورال یہ گھر جو ہے رہنے کے حوالے سے بھی کافی فیزیبل ہے ایلیویشن میں آپ دیکھیں گے راک وال کی یوز ہوا ہے اس کے ساتھ سپارٹ لیٹس کے یوز کیا گیا ہے اور سامنے اگر گیٹ ورک کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو براؤن شیڈ میں جو ہے یہاں پہ آپ کو گیٹ ورک کا کام ملے گا اور ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے پارکنگ رائم کی بات کریں تو ٹف ٹائل جو ہے آپ کو پارکنگ رائم پہ گلے گی جیسے کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ گھر میں گیس ایویلیبل ہے تو یہ گھر ویورز آپ لوگ کے لیے کافی ایک فیزیبل ہو سکتا ہے چونکہ آج کل جو گیس والے گھر ہیں وہ اس وقت مارکٹ پر نہ ہونے کے برابر ہیں یہ گھر سستہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں گھر کے اندر گیس لے گی بھی وہ بھی مل جائے گی انسائیڈ ویورز میں آج کھو ہوں اساسوالے کار پارکنگ سپیس کی بات کر لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کار پارکنگ میں اس لیے یہاں پہ گاڑی جو ہے پارک ہو سکتی ہے ویورز آج کی ویڈیو ہے یہ کافی یونیک ہونے لگی میرے باقی ویڈیو سے اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیو تھی اس میں ڈیمانڈ بیچ میں یا آخر میں بتاتے تھے آج کی ویڈیو میں چونکہ اکثر لوگ کہتے کہ آپ لوگ دیمانڈ شروع میں بتا دیا کریں تو آپ لوگ کے آسانی کے لیے جو ڈیمانڈ ہے ویورز اس گھر کی میں شروع میں بتانے لگا ہوں اس گھر کی ویڈیو ڈیمانڈ ڈکی گئی ہے وہ صرف ایک کروڑ دس لاکھ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ علاقہ کافی مشہور علاقہ ہے انشاءاللہ بلی راولپنڈی کا بہت مشہور علاقہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گھر جو ہے سنگل سٹوری چار ملے کے پلوٹ پر کنسٹرک کیا گیا گھر کے اندر گیس وگر اب باقی چیزیں بتا چکے ہوں اور اس کے ساتھ سب سے اچھی بات یہ کہ گھر کے اندر جو نقشہ جو ہے وہ اور آلپنڈی کی انڈ بورٹ سے پروٹ ہے تو مزید اب جو ہے اپنی وزٹ کو اس کو اور ٹور کو یہاں سے اب مزید شروع کرتے ہیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں رائیڈ شیٹ پہ یہاں پہ وارٹ ٹینک کے رہی ہے اور ساتھ میں ہی یہاں پہ آپ کو وارٹ اپلیف مشین جو ہے وہ بھی مل جائے گی پروپر ایک ڈبل یونٹ ہاؤس ہے گھر کے دونوں یونٹ سے ہیں وہ سیپرٹ ٹرکیس ہے رائیڈ شیٹ پہ کر کے جو سٹیرکیس ہے یہ آپ کو گھر کے فرس پر کے ایکسس دے گی اور اسے طرح بلکل سامنے کر کے یہاں پہ گھر کی گرینڈ انٹرنس ہے اور لیف شیٹ پہ کر کے جو ڈور ہے یہ آپ کو ڈرائنگ روپ کا ایکسس دے گا آپ کے کار پاکنگ سپیس پہ سیلنگ کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیلنگ کا کام بھی ہوا ہے اور فردہ جو ہے رائیڈ سیٹ پہ کر کے یہاں پہ آپ کو فرنٹ میں چھوٹی موٹی سپیس یہاں پہ مل جائے گی جس کو آپ مختلف سوریج پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو جی اب ہم گھر کے ان سائٹ سٹیپ ان ہو رہے ہیں پیووریس تھوڑا بات آپ کو بتاتا جاؤں گا یہ گھر جو ہے یہ ایک سلائٹلی یوز کر رہے ہیں اس کو برینڈ ڈیو تو نہیں کہیں گے یہاں پہ برینڈ ڈیو گھروں کی قیمت کافی زیادہ ہے لیکن یہ کنڈیشن جو ہے گھر کے اوورال کافی بہتر ہے چھوٹا موٹا گھر آپ کو خرچے کی شاید وہ بھی ضرورت نہ پڑے لیکن گھر آپ کو کافی اچھے ریٹ پر مل رہا ہے یہ جی میں اندر انسائٹ آ چکا ہوں سب سے پہلے سامنے آپ کو میں کچھن دکھاؤں گا گا کچھن جو ہے ویورز یہ ایک اوپن موڈیلر کچھن جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ریکس یوز کیے گئے ہیں جو اس کی شیلوز ہیں اس میں اوپر وڈ ٹیکچر کے ساتھ خوبصورت شیٹس یوز کی گئی ہیں جس کے ٹیکچر پراپر وڈ کے طرح ویزیبل ہے یہ جی اس کے اپر موڈیلز ہیں اس کے بعد یہ اس کے لوور موڈیلز کے بات کریں تو اسی شیٹس کی ویورز سیم شیٹس کی یہاں پر لوور موڈیلز آپ کو ملیں گے سامنے برنر کے سپیس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین طرح کے سٹووز لگے میں ہیں اور رائٹ سٹ پر کر کے ورز یہاں پر آپ کو واشنگ اریا اس کے سپیس ملے گی کانٹر ٹاپ یہاں پر جٹ بلیک کلر کا سنگل سلیب یہاں پر آپ کو کانٹر ٹاپ جی مل جائے گا یہاں پر آپ کو ریمیننگ جو ہے میں آپ کو ٹی بی لاؤنج کا ویو دے رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سامنے کر کے یہاں پر رائٹ سٹ پر کر کے یہاں پر میڈیا وال کے سپیس دیوئی ہے پراپر جو ہے یہ سیم شیٹس جو کچن میں جو شیٹس کی بنیوئی یہاں پر آپ کو میڈیا وال دیزائن کی گئی ہے سامنے میڈیا کنسول کے سپیس ہے یہاں پر یہاں پر لوور سٹ پر یہاں پر بھی شیٹس دیوئی ہے فلورنگ کی ویورز اگر میں بات کروں اس مکمل گئر میں جو ہے ماربل فلورنگ آپ کو مل جائے گی لی اوٹ کے حساب سے ویورز رائٹ سٹ پر کر کے یہاں پر ڈرائنگ جو ہے اس کو دیزائن کیا گیا ہے یہاں پر ٹی وی لاؤنج جہاں پر کرنٹلی میں کھڑا ہوں اور بہت سامنے کر کے ویورز یہاں پر آپ کو دو بیڈ روم مل جائیں گے یہ ایک ایسا جو لی اوٹ ہے بل جو اس وقت کافی کامن ہے اور ہر حوالے سے جائے گی ورز یہ کافی بہتر ہے ڈرائنگ روم میں میں انٹر ہو چکا ہوں تو ڈرائنگ روم آپ دیکھیں گے سیلنگ کا کام ہوگا ہے وڈ ٹیکسر کافی پرومینٹ ہے سامنے کر کے ورز یہاں پر آپ کو بینٹیلیشن پرپس کے لئے بینٹوز مل جائیں گے سیکیورٹی گریننگ جو ہے وہ بھی ہے اور اس کے ساتھ رائٹ سٹ پر کر کے یہاں پر مہمانوں کے لئے آپ کو ایک الگ سا جو واش روم اس کے بھی سپیس یہاں پر آپ کو مل جائے گی ڈرائنگ اسے جیسی نکلیں گے آپ کے کورشیز بتاتا چاہوں آپ لوگ وڈ کی بات کریں گے تو گر کے اندر جیتی بھی لکڑی ہے وہ کافی اچھی کالٹی کے یہاں پر وڈ جو ہے گر کے دروازوں میں انسٹال بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو وڈ کے جیتے بھی گرینز وہ اس کے تمام دروازوں میں پراپر ویزیبل ہے گر کے اندر ویورز میں اکر اکومیڈیشن کی بات کروں تو گراؤنڈ فلور میں جیسے میں نے بتایا کہ دو بیڈ رومز آویلی بل ہیں رائٹ شیٹ پر کر کے بیڈ فرس کے اندر میں سٹیپ ان ہو رہا ہوں مارپل فلورنگ اندر میں بھی ہوئی ہے سامنے کر کے لیف سیٹ پر کر کے ہاں ویڈیلیشن پر پس کے لیے ویڈو دی ہوئی ہے جس میں سکیوٹی گریلنگ ہے ویورز یہ جو ویڈو ہے گر کے اوٹیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہاں سے آپ کو گھر کے روشندان کے بیو بھی ملے گا اور جہاں پہ آپ ایزیلی بیک سیٹ پر کر کے لانڈری وغیرہ کر سکتے ہیں رائٹ شیٹ پر کر کے ایک اور کبرڈ ہے سیٹ کی جو کچھن میں یوز کی گئی ہے اور یہ کبرڈ سے سیلنگ تک ایکسٹن کی گئی ہے لیف شیٹ پر کر کے یہاں پہ آپ کو اس کا واش روم بھی ایک تفہہ دکھا جاتا ہوں یہ جی اس کی واش روم کے سپیس ہے مجھے گھر کے واش روم جہاں کافی بیتری سلاح سے لگے ہیں اس کا طرح اگر آپ انٹر ہوں گے آپ کو ایسا لگے کہ کسی آپ کوئی چھے یا سات مرلے مکان کے گھر میں آ چکے ہیں لیاؤٹ کے سرکے سے ڈیزائن کیا گیا کہ کچھن میں جو واش روم بھی جو ہیں وہ بھی پڑے رکھے گئے ہیں یہ جی میں اب لاس بیٹ روم میں آ چکا ہوں یہ آپ لیے کافیس کا بیو لے لیں مارکو ٹوری ملے گئی ہے اور سامنے کر کے لیف شیٹ رکر کر کے یہاں پہ ڈریسنگ کپر دلی ہے یہ جی سامنے بلکل یہاں پہ آپ کو ایس کا واش روم میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے بتایا کہ گھر کے جو واش روم ہے وہ کافی سپیشیس ہیں چار ملے پلوٹ کے ساب سے اور یہ جی میں آپ کو گھر کے اوٹیس کے بات کر رہا تھا جہاں پہ لانڈری وغیر آپ کے زیلی یہاں پہ کر سکتے ہیں گیزر جو ہے گھر کے انر آپ کو بلٹ ان مل جائے گا اور یہ لانڈری کے سپیس ہے یہ مین اوٹیس ہے گھر جس کے زیلیے سے گھر کو ہوادار اور روشن رکھ رکھا گیا ہے امید کرتا ہوں گیزر یہاں تک گھر کا اوپر آل ویزرڈ جو ہے وہ کافی پسند ہوگا اس کے بعد سامنے لیف شیٹ پر کر کے سٹیر جو ہے گھر کے فرسٹ ورک ایکسس آپ کو پروائیٹ کرے گی اوپر جا کے میں آپ کو مزید لی آؤٹ بھی گھر کا سمجھا دیتا ہوں فیلالا یہ سیمل سٹوری بھر گھر کنسٹرٹ ہویا ہے اس گھر کو پرچیس کرنے کے بعد آپ اس کے لی آؤٹ کو فرتر جو ہے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ویورز یہاں پہ کائنڈلی آپ سے ایک چھوٹی سی ایک اور بات شیئر کرنی تھی چونکہ ماشا اللہ اس وقت ہمارے چینل پر اس وقت کافی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے لو پرائس گھروں کی تو اکثر لوگ جو ہیں وہ جب رابطہ کرتے ہیں تو آپ لوگ کو اس ریکویسٹ آپ لوگ جب بھی کسی پروپٹی کے لیے رابطہ کریں پہلے اس کی لوکیشن کو سمجھ کے آپ لوگ رابطہ کریں اکثر لوگ کافی دور دور جگہوں سے وزٹ کے لیے آ جاتے ہیں لیکن ان کو ایریا کا ایڈیا نہیں ہوتا بعد میں آکے جو ہے وہ پھر ان کا بھی ٹائم جو ہے ہر بندے کا ٹائم کیمتی ہوتا ہے آپ لوگ کوشش کیا کریں لوکیشن کو سمجھ کے آپ گھر کے ڈیمانڈ کو سمجھ کے ساری چیزیں اگر آپ کے حساب سے بلکل بہتر ہوتا تو تب کرنڈی آپ کوشش کر رہے ہیں وزٹ کے لیے آیا کریں تو ویورز اب آپ کو میں مزید لیاؤٹ دکھا دیتا ہوں مزید لیاؤٹ میں جو ہے میں آپ کو شروع سے سمجھا دوں گا تو یہ سامنے جو ہے یہاں پہ گھر کے فرنٹ گیلری جو ہے یہاں پہ وہ ڈیزائن کریں گے آپ لوگ یہ لیف سیٹ پہ کر کے یہاں پہ آپ کا ایک بیڈ روم آ جائے گا اس بیڈ روم سے جیسے باہر نکلیں گے تو یہ سارا ٹی وی لاؤنج کے سپیس ہوگی ٹی وی لاؤنج کے سامنے بیٹ سیکنڈ لاس بیڈ یہاں پہ آپ ڈیزائن کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہاں پہ لاس بیڈوں کو ساتھ میں ان کے واش روم آ جائیں گے رائٹ سرپ کر کے یہاں پہ آپ کچن ڈیزائن کریں گے اور یہ سارا ٹی وی لاؤنج ہوگا گھر کے ڈیمانڈ ویورز میں بتا چکا ہوں ایک دفعہ دوبارہ بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں اس گھر کے ڈیمانڈ ہو رہی ہے وہ ایک کروڑ دس لاکھ ہو رہی ہے جس میں تھوڑی بہت جو نیگوسییشن ہے وہ بھی موقع پہ ہو جائے گی ویڈیو کے انڈ کے طرف جانے سے پہلے گھر کے جو کی فیچرز ان کا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں شاللہ بیلی راولپنڈی میں یہ خوبصورت چار مللہ مقام لکیٹڈ ہے گھر کے اندر گیس ایویلیبل ہے گھر کے اندر جو ہے ویورز پانی جو ہے وہ بھی ایویلیبل ہے اور اس کے ساتھ گھر کے اندر بجلی جو ہے وہ بھی ایویلیبل ہے یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ اس پرابیٹی کے ویلیو میں اضافہ کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے لئے ایک ایسی پرابیٹی لائے جائے جو کہ ایک پرائیس بھی ریزنیبل ہو اور اس کے ساتھ گرگن تمام سے ویڈیو آپ بھی ہو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی یہاں پر اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ملاقات ویورز آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ہوگی اپنا خیال لگیں تب تک اللہ حافظ